اڈوانی صاحب دو آسے سوال ہیں ایک تو صدر مملکت کی تقریب اور اسیمبلی کا حال برا یہ ماضی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آگے بھی یہی چلے گا پھر یہ جو اسیمبلی کے ارکان ہیں پھر ان کے گھیرہ تنگ ہوگا یہ گرفتاریاں ہوں گی تو پھر یہ ملک ترقی کیسے کرے گا اور نواز صریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نہیں ہاتھ نہیں ہوا بلکہ میں دیکھیں ایک ریالٹی کو مانے گراؤنڈ ریالٹی نواز صریف یہ سوچ کے آئے تھے کہ میں پرائیم منسٹر بنوں گا لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ان کو جتنی سیٹیں ملیں وہ بھی ان کی نہیں ہے ان کی نہیں ہے مطلب یہ ان کو دلایا گیا نواز صریف وزیر آزم کیسے بنتے ہیں ان کا بھیان یا ایک نہیں ہے یہاں پر یسر یسر کرنے والا ہی وزیر آزم بننے کا تھا وہ سیبہ صریف بنے پہلے مان لیں آپ اس کے ساتھ پرولم کیا ہے وہ کبھی یسر کرتا ہے کبھی نو سر کرتا ہے تو یہ جو یس یا نو کے بیچ والا بندہ وزیر آزم نہیں بن سکتا تھا پہلے تو مان نے اب مجھے ایک چیز بتائیں آپ کو جن لوگوں نے سیٹے دلائی ہیں وہ اپنا بندہ لائیں گے کہ آپ کا بندہ آئے گا سوال یہ ہے آپ کی ڈیمان نہیں رونگے آپ کا منڈٹ ہی نہیں ہے ادوانی نو لی کے پورے منڈٹ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں کیا نو لی کے پورے منڈٹ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کا ہے ہی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی ان کو سیٹے ملی اتنی ان کی تھی نہیں بنتی نہیں تھی کیونکہ جو ایک پاکستان میں جو لہر چل پڑی تھی خان صاحب کی اس وقت ایسا حال تھا کہ ان کی اتنی سیٹے بنتی نہیں تھی ان کو مل گئی اور کافی لوگوں کو اسی طرح ملی تو ان کی بنتی نہیں تھی تو میرا مقصد کہ ان نے کہا ان کو جو مل ہے اس میں یہ سکر ادا کریں ہم 39 میں بنیں گے ہم نے چور دیا آپ کچھ نہیں بنیں گے اب نواز صریف پاکستان کی فیوچر میں کبھی پرائم منسٹر اب نہیں بنتے یہ بھی لکھ لیں آپ کو چیف منسٹری دی گئی کہاں کی پنزاب کی آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی میں ایڈ کرتا چلو کہ بانی پی ٹی آئی امران خان بھی کبھی آپ دوبارہ وزیر آدم نہیں بنیں گے کیونکہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے جو تقریباً پسانٹ ستر سال سے جس طرح چل رہی ہے اس پولیٹکس میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی پولیٹکس کس طرح ہوتی ہے کون وزیر آدم بنتا ہے کوئی نہیں بنتا یہ آپ کو سب کو پتا ہے اور باقی رہا آپ لوگوں کو اگر واقعی اتنا کنٹرول ہوتا اتنی گریب ہوتی کہ نواز صریف نے خود کہا کہ مجھے نہیں بننا تو عساق گار کو فائناز منیسٹر بنانے کے لیے پاؤں تک پکڑ لیا آپ لوگوں نے نہیں بنے وہ کیونکہ نہیں بنانا تھا کاکر سینٹ کے سینٹ کے رکن منتخب ہو گیا بلکل وہ آجاد ہو کر کیسے آگئے تو حکومت یہ جو بیری شکر ہے محسین نکوی صاحب پنجاب میں ان کو کس نے ووٹ کیوں دیا آپ لوگوں نے آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے جتنی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ پہلے مان لیں ونہا محسین نکوی کے پاس کیا ہے 24 چینل کے ایک مالک ہے سیاسی کیریئر کچھ نہیں سینٹ پی سی بی کے وزیر پی سی بی کے ہیڈ یہ ہیں اور وزیر داخلہ یہ ہیں وزیر داخلہ تو حکومت تو آپ کی ہے تو کبھی دیتے نہیں تو اس کا مطلب آپ کا کنٹرل نہیں ہے پہلے تو اس کو مان لیں باقی کیا سوال تھا میرا یہی تھا جو آپ نے بول دیا کہ حکومت پھر یہ جو بیٹھے یہ کون ہے حکومت ان کے نہیں ہے حکومت کوئی اور چلا رہا ہے اس ریالٹی کو بھی مان لیں لیکن میں یہ کہوں گا جو چلا رہا ہے ان کا آکھے ان کی تو بنتی نہیں تھی اب آپ آجائیں جرداری صاحب کے حوالے صاحب نہیں نون لیک اور پیپرز پارٹی تقریباً آپ نے دیکھا کہ ایڈجس کیا ایک دوسرے کو جرداری صاحب کی تقریب ہو رہی ہے نواز صریف صاحب نہیں ہے اور چیف منیسٹر پنجاب نہیں ہے تو مقصد کہنے کا یہ اس کا مطلب ان کا حتحاد بس مجبوری ہے نا ایک دوسرے کو تو پسند تو کرتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے تو مجھے بتائیں ان کا کیا آگے جا کے ہوگا جرداری صاحب آج سپیچ کر رہے تھے آج یا کل کی بات ہے جو بھی مریم نواز کیوں نہیں تھی چیف منیسٹر پنجاب ہونا چاہیے نواز صریف صاحب کیوں نہیں تھے کیوں کی وجہ بتاؤں ان کا ڈیڈ لوگ آگیا ہے گورنرسیپ کے اوپر پنجاب کی گورنرسیپ کے اوپر ان کا ڈیڈ لوگ آگیا ہے پیپرز پارٹی جن کا نام لے رہی ہیں مریم صاحبہ تندوروں کے وزٹ کر رہی ہیں گراؤن پر اتری بھی ہیں اس پر ابھی بتا دوں تو ان کا آپس میں بھی بند نہیں رہا تو اس کا مطلب کوئی تو ان کو چلا رہا ہے کوئی تو ان کو بیر کے ایڈجسٹ کر رہا رہے آپ یوں کریں کیونکہ ان کا آپس میں اتحاد دور تک تک نظم نہیں آتا یہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اب آ جائیں تندور والی بات پہ میری بھائی ایک بات سنیں آپ آٹا سستہ کرو آپ آٹا سستہ نہیں کر رہے اور ان کے پیچھے پر گئے اور تندور والوں کے آپ روٹیاں کم کرو یہ کیا ہے یہ گنڈا گردی نہیں ہے یہ گنڈا گردی ہے یہ گنپل کے کروانے والی بات ہے آپ آٹا ان کو سستہ نہیں دے رہا ان کو روٹی سستی بنا کے بیچو وہ کیسے بیچیں گے اور کیا کریں گے اور چیز ایڈ کرو گیس مہنگا سر نہیں پھر اس میں کیا کریں گے اگر آپ اتنا ہی فورس کرو گے وہ ویٹ کم کر دیں گے تو کر رہے ہیں دوستو گرام کی روٹی سو پہ آگئی ہے اس سے بھی کم ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی اکر سٹر اکر اس کا کھلتا ہے اس کے ایکسپینس ہے اس کا اسٹراف ہے وہ سب چیزیں ہیں آٹا اس کو مہنگا ملے گا آپ نے گن پوائنٹ پہ اس کو بولا نہیں پرائز کم کر دو وہ کم کر دے گا روٹی کے وہ ویٹ کم کر دے گا تو مقصد کی نہیں کہ اس طرح نہیں چلتی حکومتیں نہ اس طرح بائی جو برستی بندھوک کے نوک پہ یعنی پاور کے بند کر دیں گے اس کو بند کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ نہیں ہوتا آپ آٹا سستہ کرو یہی تو ہمارا پروبلم ہے بس وہ کاسمیٹک اسٹائل میں نکل پڑی ہیں ہر جگہ گز جاتی ہیں پریکٹیکل ہی کام آپ دنیا چاند پہ پہنچ گئے یہ سب چیزیں آن لائن کام ہو رہا ہے آپ اپنی آفیس میں بیٹھ کے پورا پنجاب ایک سیکنڈ میں دیکھ سکتی ہیں جدر ادھر جا کے آپ کاسمیٹک والے کام چھوڑ دو کون آج میٹنگ کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا آپ ایک گریب ملک ہیں آپ کو اگر میٹنگ بھی کرنی اپنی ٹیم سے تو آپ یہاں پر زوم پہ گوگل میٹ پہ بیٹھے بیٹھے میٹنگ کر سکتے اس طرح کہ آپ کے سامنے آپ کی ٹیم بیٹھی بھی ہے آپ باہر نکلو گے پورا علاقہ بند کر دو گے پروٹوکول یہ دور ختم ہو گیا پروٹوکول لینا یہ وہ سب کے پاس جا کے باتے کرنا کیا کیا نہیں ہو رہا پورا پنجاب آپ کے ہاتھ میں ہے پنجاب کو چلاو آفیس میں بیٹھ کے اپنی آفیس کو اتنا ارگنائز کر لو ایک ایک چیز آپ کو نظر آئے جو چیز آپ کو دیکھنی ہو جس بندے سے جس منسٹری میں جس بندے سے آپ کو بات کرنی ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ بیٹھا ہو آپ ایک ایک سیکن پہ بات کر سکتے ہو آپ کبھی تندور میں چلے جاتے ہو آدھا راستہ پورا بلوگ کر دیا آپ کبھی اس کے پاس ملنے چلے جاتے ہو پورا لاہور بند کر دیا یہ کیا ہے یہ تماسہ جب تک بند نہیں ہوگا پاکیتن کا کوئی فیوچر نہیں ہے ٹھیک ہے